اللہ علیکم ساتھیوں یہاں پر میں جب آپ کے سامنے ایک نئی ہومر امڈی کے ساتھ آسر ہوں اس ٹیمڈی میں میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا فیس ماسک تیار کرنے لگی جس کی مدد سے آپ اپنی سکین کو ساپڑن سموتیو نہ سکتے ہیں یعنی آپ اپنی سکین کے ڈیڈ سکین جو ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اس سے یہ فیس ماسک جو ہے اس کے اندر میں نے سٹوبری کا استعمال کی ہے تو سٹوبری جو ہے یہ ایک ایسا ماسک ہے کہ اگر آپ کوئی ویک میں ایک دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ جو آپ کو بار بار اپنے سکین کو ماسٹرائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کریم کوئی نہ کوئی ماسٹرائزنگ کریم لگانے پڑتی ہے اپنی ڈیڈ سکین کو چھپانے کے لیے اس کو تھوڑا سا سافٹ کر اپنی فیس کو سکین کو سافٹ کرنے کے لیے تو یہاں پر اس ٹیمٹی کی منظر سے آپ اپنی سکین کو سافٹ اینڈ سموتھی بنائیں گے اور اب بہت زیادہ بہت سی ماسٹرائزنگ کریم سے آپ کی جان جو ہے اور چھوٹ جائے گی تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ لی سٹوبری سٹوبری لی بلائی لی اس کے بعد بیسن لیا اور اس کے بعد ہنی لیا تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی کہ یہ جو دو سٹوبریز ہیں میرے پاس صرف دو دس سٹوبری ایک فیس کے لیے اور ہنڈ کے لیے دو دس سٹوبریز بہت ایناف ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دو سٹوبریز کو سل بٹے پال لیں یہاں ہاتھ سے اگر آپ مسل سکتے ہیں تو اس کو اچھے دیکھے سے مسل لیں یعنی یہ ایک جوسی فارم بھی آجائیں اس کو اچھا سا مسل لیں میں نے سل بٹے پر اس کو مسل لیا مسل لیں کے بعد تھی اس کو میں نے علیدہ سے جو بردن ہے اس میں نکال لی یہ تقریباً دو سٹوبری میرے پاس ہے اس کا رس یا پیس جو ہے وہ دو چمچ کے برابر میرے پاس سے آ جائے گا تو اس کو دو چمچ جو ہے اس کو نکال لیں اور یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو بہت زیادہ بھری نہیں کیا بلکل پیس واہ میں بس اس کو ہلکا سا کرش کیا ہے کہ مکس ہو جائے اب میں نے اس کے اندر ایک چمچ دوپ کے اوپر سے میں نے فرش ملائیو تاری تھی ملائیو تاری تھی وہ ڈالوں گی اس کے اندر اس کو اچھا سا مکس کریں اس کے بعد ایک چمچ میرے پاس ہنی ہے ایک چمچ بلائی اور ایک چمچ ہنی کا ایڈ کروں گی اب چونکہ یہ بہت زیادہ یہ لیکوڑ فارم میں آگیا ہے کہ اگر ہم اس کو فیس پر اپلائی کریں تو یہ فیس پر ٹھہرے گا نہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا پیس فارم میں لانے کے لئے کیا کریں گے ایک چمچ میں اس کے اندر بیسن کا شامل کیا گرام فلور کا شامل کیا اس کو مکس کیا لیکن یہ کیا ہے کہ اس کے ایک چمچ بیسن شامل کرنے کے باب جو یہ پیس فارم میں نہیں آئے تو میں مزید اس میں ایک سے ڈیٹھ چمچ بیسن شامل کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا پیس فارم میں آجائے اس کو اچھا سا مکس کریں تاکہ بیسن اور بلائی اور سٹرابڈی یہ تینوں آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں یکچان ہو جائیں یہ نہیں کہ بیسن کی طرح لیدہ سے نظر آ رہی ہو یا سٹرابڈی لیدہ اور بلائی وہ لیدہ سے محسوس ہو بلکہ اس کو اچھا سا مکس کریں اب اس کو یہ آپ کی سکن پر اپلائی کرنے کے لیے ریڈی ہے میں اس کو آپ کو اپنے ہاتھ پر اپلائی کر کے دکھاؤں گی اس کو اپنی کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ پر لگائیں اور لگانے کے بعد تقریباً آپ بیس سے پچیس منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں یعنی یہ سٹرابڈی بلائی یہ اپنا سے چھوڑے اور جو آپ کی سکن دیڈ سکن ہے اس کو یہ ریموو کرے گی اور آپ کی سکن کو آپ کے فیس کو آپ کے ہینڈز کو موسٹرائز کرنے میں آپ کی کافیات تک مدد کرے گی تو اس کو لگا کر لگا رہنے دیں اور اس کو لگائیں اچھے طریقے سے اس کا مساج کریں مساج کرنے کے بعد 20 سے پچیس منٹ بعد دیکھیں یہ تھوڑا سا خوشک ہو گیا جب یہ آپ کو لگے کہ یہ خوشک ہو گیا ہے تو اس کو رگڑ کر اپنے ہاتھ سے ریموو کریں اور ریموو کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس نے آپ کے ہاتھ کو چہرے پر اگل کر دیں تو تھوڑا سا اکڑا ہوسا آکے یعنی اس نے اس کو ٹائٹ سا کر دیا اس کو خوب اچھے طریقے سے پہلے ہاتھ سے مساج کریں رگڑیں اس کو رگڑ کریں اس کے اوپر سے اس کو ریموو کریں اس کے بعد اپنے ہاتھ آپ آپ صاف پانی سے دھویں اور دھونے کے بعد تشیو سے ٹاول سے اس کو خوشک کریں اور خود آپ فرق جو ہے اپنے ہاتھ پر فرق ہے خود دیکھیں گے کہ ایک دفعہ کے استعمال سے آپ کی سکم پر یہ کافی زیادہ فرق آ گیا ہے تو ناظرین اس ویڈیو کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ